بستنسر چھیما پاکستان میں ای کامرس کے میدان میں ایک انقلاب لانے والی شخصیت ہیں جو اب تک تیرہ ہزار افراد کو ای کامرس کی تربیت بلکل مفت فراہم کر چکے ہیں پیکنگ مین سے کامیاب ترین بزنس مین اور پاکستان میں ای کامرس کو انڈسٹری بڑھانے کا سفر انہوں نے کیسے تیہ کیا میں نے اس پیکنگ کی جاب کے اندر کام کرتے ہوئے سسٹم کو سمجھا کہ یوکے میں ای کامرس کا بزنس کیسے کیا جا رہا ہے اور میں نے اسی کمپنی کو ملین ڈالر کی سیل انکریز کی ایمازون کی اوپر جو کہ میری کمپنی پہلے آلڑی ایمازون پر کام نہیں تھی کر رہی اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے بخبر رہ سکیں مستنصر حیات چیما صاحب وی اے سے سی ای او بن گئے اور ان گیارہ بارہ سالوں میں تیرہ ہزار سے زائد لوگوں کو روزگار دیا سکھایا بھی اور روزگار بھی دیا آخر آپ کرتے کیا ہیں جی میں نے ایمازون دو ہزار گیارہ میں یوکے سے سٹارٹ کیا اور سب سے پہلے مجھے ایز ای پیکر جاب ملی جو ای بے کے اوپر ایک کمپنی کام کرتی تھی مجھے اس میں ایز ای پیکر کی جاب ملی اور میں نے اسی کمپنی کے اندر ایز ای پیکر اس کو گروہ کیا اور اس کے بزنس کو ایٹ ٹین ٹائمز ایک سال کے اندر گروہ کرنے میں ہیلپ کی اور میں نے اس پیکنگ کی جاب کے اندر کام کرتے ہوئے سسٹم کو سمجھا کہ یوکے میں ای کامرس کا بزنس کیسے کیا جا رہا ہے اور فیوچر میں کس چیز کی ڈیمانڈ ہے اور کس طرح بزنس گروہ کیا جا سکتا ہے میں نے کمپنی کے اندر رہتے ہوئے چیزوں کو ایکسپیرینس کیا کہ مجھے کمپنی میں رہ کے کیا چیزیں امپروو کرنی چاہیے اور میں نے اسی کمپنی کو کچھ ماہ کام کرنے کے بعد ایک پروپوزل دیا کہ میں اسی کمپنی کا بزنس ایمازون کے اوپر سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں اور میری کمپنی نے مجھے کوئیسٹن کیا کہ میرا ایکسپیرینس آلیڈی امازون کے اوپر ہے نہیں تو مجھے وہ میرے جو میرا پروپوزل ہے اس کے اوپر وہ کیسے یقین رکھیں گے اور مجھے کیسے پی بے کریں کہ میں یہ کر بھی سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا تو میں نے اپنی کمپنی کو ایک آفر دی کہ مجھے میرا کام کرنے کے بعد جو پروفٹ آئے گا مجھے اس میں سے حیصہ پی کر دیں تو میں نے اپنی طرف سے ان کو ایک یقین دہلانے کے لیے کہ آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا میرے اوپر صرف یقین رکھیں اور مجھے میرا پہلا کام دیں تاکہ میں میند کر کے اس کام جاب کر کے آپ کو دکھا سکوں تو مجھے کمپنی نے وہ میرا پروپوزل قبول کیا اور مجھے کام کرنے کا موقع دیا اور میں نے اسی کمپنی کو ملین ڈالر کی سیل انکریز کی امازون کے اوپر جو کہ میری کمپنی پہلے آلیڈی امازون پر کام نہیں تھی کر رہا تو آپ انگلینڈ میں کام کر رہے تھے امازون کے اوپر بہت اچھا کام کر رہے تھے پھر تو سب کچھ لے کے پاکستان آگے اور پاکستان میں اتنے زیادہ لوگوں کو سکھایا بھی اپنی جیب سے پیسے بھی دیئے اور ان کو کلائنٹ بھی لے کے دیئے یہ سب کچھ کیوں کیا جیسا کہ مجھے آلریڈی پتا تھا کہ میں کلکولیشن میں میں نے مختلف بزنسز جو میں کر رہا تھا میں نے اس بزنس کو کلکولیٹ کیا کہ یہاں کے جو لوگ رہنے والے ہیں وہ بزنس میں زیادہ کام یاب کیوں نہیں ہو پا رہے آیا کہ ان کے پاس اچھے ورکرز نہیں ہیں ان کے پاس اچھے سیلزمین نہیں ہیں تو مجھے یوکے میں مور دن فائیو ہنڈر کمپنیز میں کام کرنے کا موقع ملا اور میں نے ہر کمپنی کو اسی شرط کے اوپر گروہ کیا کہ مجھے میرے کام کا رزلٹ دیکھنے کے بعد پی کریں اور میں نے فائیو ہنڈر پلس کمپنیز کو ایکسپیرینس کیا اور اس میں سے ایسی چیزیں باہر نکالیں کہ جن کو میں اگر سروس پروائیڈ کروں تو پاکستان اور پوری دنیا کے لوگ مجھ سے وہ سروس حاصل کریں گے اور اپنے بزنس کو گروہ کریں گے تو میں نے جیسے کہ چائنہ سے سورسنگ ہے تو بہت سارے یوکے میں ایسے بزنس سے جن کی بائنگ پرائز اتنی ہائی تھی کہ ان کو بزنس کر کے پروفرٹ نہیں تھا آرہا تو میں نے سب سے پہلے کام سٹارٹ کیا کہ بائنگ پرائز کو کیسے ڈگریز کرنا ہے اس کے لئے میں نے چائنہ پر بہت کام کیا مجھے چائنہ میں مور دن ٹین وزٹ ہے میرے اور میں نے چائنہ میں چیزوں کو بڑی اچھے طریقے سے جانچا اور ان کی کاسٹ کم کرنے کے اوپر بہت کام کیا ایک تو پہلا یہ تھا کہ میرے پاس ایک ہنر یہ تھا کہ میں کاسٹ کم کرنے کے اوپر پریکٹس کر رہا ہوں اور کام بھی کر رہا ہوں نمبر ٹو میں نے یہ سوچا کہ کمپنی کے پروفرڈ کو میکسیمم سٹیج پہ لے کے جانے کے لئے مجھے منیجمنٹ کی کاسٹ کو بھی ڈگریز کرنا ہوگا تو سیکنڈ سکیل میرا یہ تھا کہ منیجمنٹ کے چیزوں کو منیج کیسے کیا جائے اور اپنی کاسٹ کو کیسے کم کیا جائے اس کے اوپر سب سے پہلے ٹرائل کیا گیا کہ پاکستان میں اگر ہم یہی ٹیم بٹھا کے کام کریں تو یہاں پہ ٹوانٹی ٹو تھرٹی ٹھوزن پی تب چل رہی تھی تو بزنس کے اندر سے ایکسپینس کو کم کر کے جو کہ یوکے کے اندر لوگ ہائر کرتے تھے اس کو پاکستان میں ہر کرانے شروع کیا اور بزنس کی منیجمنٹ کے ایکسپینس میں ایک بگ ڈیفرنس کریئٹ کیا تو تیسری چیز جو تھی جو کہ 500 بزنس پلس بزنس ہینڈل کرنے کے ساتھ ساتھ میں نے سیکھی وہ یہ تھی کہ سیلز کو ایمازون کی اوپر سب سے اچھی سیل کیسے کی جا سکتی ہے کہ ایمازون کی اوپر کیٹلوگ کے اندر چینجنگ کر کے اپنی پروڈکٹ کی کوالٹی یا نئی آنے والی کسٹمر کی ایسی ڈیمانڈ کے اوپر کام کیا جائے جو کہ ایکچول کسٹمر کی ضرورت ہو اور ہمیں پی پی سی کمپینس چلائے بغیر اپنی پروڈکٹ بیچی جا سکے پروڈکٹ کو کامیاب کرنے کے لیے ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ کسٹمر کی ڈیمانڈ کے ایسی ڈیمانڈ کے لیے موسٹری لوگ 99% لوگ اپنی کوئی بھی پروڈکٹ ہنٹ کرتے ہیں تو وہ ایمازون پر جا کے دیکھتے ہیں کہ آپ کون سی پروڈکٹ بک رہی اور وہ بھی بیچیں لیکن ہم اس طرح سے کام نہیں کرتے ہم ایمازون سے کوئی پروڈکٹ ہنٹ نہیں کرتے ہم کسٹمر کی ڈیمانڈ کو دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا چیز مارکٹ میں لے کے آنے چاہیے اور کس کی ضرورت ہے تو ہمیں اپنی جو پروڈکٹ ہنٹنگ کرتے ہیں وقت یہ ضرور دیکھنا چاہیے یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کوئی کیا بیچ رہا ہے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ایکچول کسٹمر کی ضرورت کی ہے اور اس کو پورا کرنا ہے آپ کی جو گاؤں کے ایک سو چالیس بچے ایسے ہیں جن کو آپ نے اپنی جیب سے پیسے دیئے ان کو کلائنٹ دیئے اور ان کو کامیاب کیا اب وہ مہانہ لاکھور بے کمار ہیں یہ سب کیسے گیا یوکے میں ایمازون کے بیزنس میں کامیاب ہونے کے بعد میں نے سوچا کہ پاکستان واپس لوٹ جاتے ہیں اور واپس جا کے اپنے فیملی میمبرز کی دوستوں کی اور اپنے علاقے کے لوگوں کی کو یہ انفرمیشن پروائیڈ کرتے ہیں کہ ایمازون ایک بہت اچھا بیزنس ہے اور اس بیزنس سے ہم ایک اچھا روزگر آصل کر سکتے ہیں تو میں نے پاکستان واپس موونے کا فیصلہ کیا اور آ کے میں نے اپنے سیٹی میں گجرانوالا، وزیرانباد، گجرات، حافظانباد ان چاروں سیٹیز کے جتنے بھی لوگ ہیں جو ایمازون شروع کرنا چاہ رہے تھے ان کو ان سے جا کے ملا ان کے کوئیسٹن آنسر کیے اور ان کو بیزنس گرو کروانے میں ان کی ہیلپ کی سپیشلی میں نے جب اپنے گاؤں کی بارے میں سوچا کہ مجھے کامیاب ہونے کے بعد مجھے اپنے گاؤں کے لیے بھی کوئی کام کرنا چاہیے تو میں نے اپنے گاؤں کے لیے ایک فری ٹریننگ کورس کا آغاز کیا اور اپنے پورے گاؤں کو انوالو کیا کہ آپ بھی میرے ساتھ مل کے ایمازون کے اوپر کام سیکھیں تو انہوں نے یقین کر لیا آپ پہ؟ نہیں انہوں نے شروع میں یقین نہ کیا مختلف لوگوں کے جب میں پاکستان شروع میں موو ہوا تو لوگوں نے کہا کہ یہ کوئی فراڈ کا بیزنس کرتا ہے کوئی کارڈ مارتے ہیں اس طرح لوگوں کا سمجھ نہیں آئی لوگوں لوگوں کو پتا نہیں تھا کہ ایکچول میں کرتا کیا ہوں لوگوں کو یہ ہی انڈرسنڈ کر رہے تھے کہ کوئی فراڈ کر کے بھائٹ سے آیا ہوگا آ کے بزنس کلیم کر رہا ہے پھر یہ سب پتا کیسے چلا ہونے اور وہ آپ کے ساتھ آج آپ کے کاروبار میں شامل ہیں لیکن میں نے جیسے ہی اپنے گاؤں میں کام سٹارٹ کیا تو 1% پیپل نے میرے اوپر یقین کیا 99% لوگوں نے میرے اوپر یقین نہیں کیا اور اپنے بچوں کو میرے تک بیجنا بھی بند کر دیا جو کہ شروع میں جب وہ بچے دو ماہ کے لئے فری تھے انہوں نے بیجے چیسے ان کے سکول آن ہوئے تو انہوں نے واپس بچوں کو میرے پاس آنے سے منع کر دیا کہ وہاں پہ جا کے کامیاب آپ کبھی بھی نہیں ہوں گے جو آپ کو ایجوکیشن پرپل فیملی کے طرح سے دیا گیا اس کو پورا کریں پہلے صرف ایک بچہ میرے ساتھ رہ گیا تھا جو ٹائم کے ساتھ اس کی محنت اپنی اس کی بڑی محنت انوالو ہے اور ڈیٹھ دو سال بعد جا کے وہ دس لاکھ پلس پر منت ارنہ کرنا شروع کر گیا جس کی وجہ سے پورے گاؤں کے بچوں کو بڑوں کو اور ساتھ والے جو گاؤں ہیں وہاں سے لوگوں نے آ کے مجھے پوچھنا شروع کر دیا کہ ہم بھی ایمازون کا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں سنا ہے کہ آپ کے گاؤں سے ایک میٹرک پاس بچہ جو دس لاکھ سے زیادہ پیسے ارنہ کرتا ہے میں نے پھر کچھ ماہ گزرنے کے بعد بہت سارا لوگوں کے انسسٹ کرنے کے بعد میں نے گاؤں میں بقاعدہ ٹریننگ کا آغاز شروع کیا اور پورے گاؤں کے لڑکوں کو چھ ماہ سے پلس ٹریننگ پروائیڈ کی اور اپنے ذاتی اکاؤنٹ کے اوپر جو بزنس میرا ذاتی ہے میں اسی بزنس کے اوپر ان کی ٹریننگ کروئی تاکہ بزنس کو اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکیں اور جو سروس میں میں مارکٹ میں پوری دنیا میں جا کے پروائیڈ کرتا ہوں اسی طرح کی ملدی جلدی سروسیز یہ بھی لوگوں کو پروائیڈ کریں اور پیسے ارن کریں ایمازون بسیکلی ہے کیا اس سے پیسے کیسے کمائے جا سکتے ہیں ایمازون بسیکلی ایک ریٹیل ویب سائٹ ہے جس کے اوپر ہم اپنی چیزوں کو ایزے ریٹیل سیل کرتے ہیں جس طرح ہم پاکستان میں کوئی بھی ایک ریٹیل شاپ ہوتی ہے یہ ایک آن لائن چاپ ہے جو کہ ایمازون کے اوپر بلڈ کی جاتی ہے اور پوری دنیا میں سے کوئی بھی چیز جو کسٹمر کی ڈیمانڈ ہے وہ ہم نے ایمازون کے ویروس بیجیں یا اپنے ویروس سے رہ کے اس کو سیل کریں انڈ کسٹمر تک چیزیں پہنچتے ہیں اور پیسے ایمازون کے سسٹم کے ذریعے ہمارے تک پہنچتے ہیں تو کتنی پروڈکٹس ہیں جو آپ اس کے اوپر ایمازون کے پر سیل کرتے ہیں الحمدللہ پوری دنیا میں مور دین سکسٹی ٹو برینڈ ہم نے بیلڈ کی ہے اور ساڑھے سات لاکھ سے زیادہ پروڈکٹ جو پوری دنیا میں ہم سیل کر رہے ہیں یعنی کہ ساڑھے سات لاکھ پروڈکٹ آپ اس کے اوپر سیل کر رہے ہیں کیا پاکستان میں کوئی اتنی زیادہ پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں نہیں پاکستان میں ایمازون جم حنہ کے علاوہ کوئی بھی ایسی کمپنی نہیں مجود جو ساڑھے سال لاکھ پروڈکٹ سیل کرتی ہو یا میں نہیں جانتا کوئی بھی ایسی کمپنی جو ایک لاکھ سیف زیادہ پروڈکٹ سیل کرتی ہو ایمازون جم حنہ الحمدللہ یہ رسپونسیبیلی لیتا ہے کہ جو کوئی بھی ایمازون کے اوپر بزنس کرنا چاہتا ہو اگر ہمارے مشورہ دینے کے بعد اس کو نقصان ہو گیا ہوئے تو ہم اس کو بیئر کریں تیرہ ہزار سے زائد بچے ہیں اور لوگ ہیں جو آپ کے پلیٹ فارم ایمازون جم خانہ کے ساتھ جڑ کے مہانہ لاکھر بے کمہ رہے ہیں آپ اس کو آگے کیسے بڑھانے جا رہے ہیں آپ کے فردر پلان کیے ہیں الحمدللہ جی مور دین تھرٹین تھوزن لوگوں کو ایجوکیشن دی بیزنس میں ٹریننگ کروائی بیزنس بنانے میں ہیلپ کی بیزنس کو گروہ کروایا تو سب اس تیرہ ہزار لوگوں میں ایک میرا ہنر ہے جو کہ بہت کامنس ہے کامنس یہ ایک بات ہے جو میں نے تیرہ ہزار لوگوں سے کی ہوگی کہ ایز ای وی ایز ای کنسلٹنٹ ایز ای سروس پروائیڈر مجھے جہاں پہ بھی ہائر کریں اگر میری وجہ سے آپ کو لاؤس ہو گیا میں رسپونسیبل ہوں دوسری بات کہ میں کسی بیزنس سے کوئی چارج نہیں لیتا اگر میرے کام کرنے سے وہ کمپنی گروہ نہ کریں یعنی اگر کسی کو فائدہ ہو گا تو وہ مجھے پیکتے ہیں اس میں سے پروفٹ ملے گا اگر میں کسی سے پروفٹ چارج نہیں کرتا جیسے پاکستان کے اندر جتنے بھی وی ایز ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ کوئی بھی ایمازون کا بزنس کرنا چاہتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہم پچاس ہزار لاکھ رپیہ پر منت لیں گے چاہے بزنس آپ کا چلے یا نہ چلے یعنی ہم ذمہ دار نہیں ہیں لیکن میں نے اور میری کمپنی نے اور جو میرے گاؤں کے لوگ ہیں ان میں میں نے ایک چیز ایک ہنر کو سپیشلی ڈزائن کر کے ان کو سکھایا ہے کہ اگر آپ کے کام کرنے کا کسی کو فائدہ نہیں ہے تو اس سے آپ اپنی پی کا ڈیمانڈ مت کریں اگر آپ کے ہنر منت ہونے کا کسی بزنس مین کو فائدہ نہیں ہے تو اس سے پیسے نہ لیں آپ نو ون نو فیز کے ساتھ کام کریں آپ نے ایک پتایا کہ آپ نے اپنے گاؤں کے جو بچے ہیں ان کو جیب سے لاکھوں روپے بھی دیئے ان کو کلائنٹ بھی لے کے دیئے اور ان کو آج اتنا باختیار بنا دیا آپ نے نہیں سوچا کہ یہ نقصان بھی ہو سکتا ہے آپ اتنے پیسے خرچ کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس میں کام نہ چلے منافنا ہو جی بالکل میں نے یہ چیز ضرور سوچی کہ میں اگر اپنے ساتھ جو نئے میمبر آرہے ہیں اگر ان کے اوپر پیسے انویسٹ کر رہا ہوں باہر سے بڑے کلائنٹ کا کام پکڑ کے اپنے ساتھ جو ٹیم کام کر رہی ہے اس کو کام دے رہا ہوں اگر نقصان ہوگا تو کیا ہوگا تو میں نے اپنی ٹیم کی ٹریننگ کروانے میں اتنی میند کی ہے اور میں ہر وقت ان کے ساتھ مل کے کام کرتا ہوں میرے ٹیم کے جتنے بھی میمبر ہیں وہ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو میں نے اس کو ویریفائی کرنا ہوتا ہے اور میں نے سسٹم ایسا کریئیٹ کیا ہوا ہے کہ ہم سے کوئی فائدہ لے سکتا ہے اگر میں بھی ہم سے نقصان بھی ہوتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ ہم ایسے بزنس میں ہیں کہ ہمیں صرف فائدہ ہی ہوتا ہے نقصان نہیں ہوتا تو بہت سارے بزنس ایسے بھی ہیں جو ہمارے نقصان میں بھی جاتے ہیں لیکن ہم ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں کہ ہم نے اگر نائنٹی فائی بزنس سے انکم لی ہوئی ہے اگر فائی پرسنٹ بزنس ہمارے کامیاب نہیں ہوئے تو ہم ان کو سیو کرتے ہیں ان کے لاؤس کو بیر کر کے یا ہمیں دیورنگ سیل اپنی ایکسپارٹیز کو یوز کر کے لاؤس ہونے سے پہلے باہر نکلنا ہوتا ہے کہ ہم جتنی انویسمنٹ کی ہے اتنی انویسمنٹ کو ہم باہر نکال لیں اور چیزوں کو وائنڈ اپ کر دیں تو ہم نے ایکچولی پلے تب کرنا ہوتا ہے جب بزنس پرفارم ہو رہا ہوتا ہے تو تب ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے بزنس ہمارا کمزور جا رہا ہے بزنس ٹرانگ جا رہا ہے تو ہم نے ڈیسین لے کے وہاں پہ چیزوں کو چینج کرنا ہوتا ہے صدر پاکستان نے آپ کو ہیروز آف گجرانوالا کا ایوارڈ دیا یہ کس منعات پر دیا ہے جی جی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں گجرانوالا سے بلانگ کرتا ہوں میرا ڈسٹر گجرانوالا اور ہم نے گجرانوالا سیٹی میں جو ہمارا مین آفیس تھا ہم پچھلے دس سال سے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے گجرانوالا میں مور دین سکسین ہنڈرڈ جاوب کریئٹ کی جس کی وجہ سے ہمیں صدر پاکستان نے ہیروز آف گجرانوالا کا ایوارڈ دیا آپ نے اپنے گاؤں کو بدل کے ایمازون گاؤں بنا دیا یہ انقلاب کیسے آیا ہے جی جیسے ہی پاکستان واپس آیا تو میں نے ایمازون کی کمائی سے بننے والا پاکستان کا پہلا گھر اپنے گاؤں میں بنایا ایک فارم آس ٹائپ ہے اسی کے اندر آفیس موجود ہے اور گاؤں کے میں ہوتو اس فارم پر رہتا ہوں لیکن میرے گاؤں اور علاقے کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس جگہ پہ آتے ہیں اور آکے ایمازون کا بزنس سیکھتے ہیں تو اس ایریا کو بیلڈ کرنے کے بعد میرے سراؤنڈنگ میں لوگوں نے اس جگہ کو ایمازون کے نام سے جانا شروع کر دیا اور آہستہ آہستہ دلاور چیما ہوت سے وہ ایمازون ویلج کے نام سے لوگ اس کو جانا شروع کر دیا پاکستان میں ایمازون سے کمائی کرنے والی سب سے بڑی کمپنی آپ ہیں اور سب سے زیادہ آمدن آپ کی ہے کیا یہ بات درست ہے؟ الحمدللہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہماری کمپنی پاکستان میں مور دین فور تھوزنڈ بزنس اپریڈ کر رہی ہے اس کی سپلائی بھی ہم ڈیل کرتے ہیں اس کی سیل کو بھی باج کرتے ہیں ہمارے اپنی فیملی کے مور دین ہنڈرڈ بزنسز بھی ہیں میں اگزیکلی اس کی انکم تو نہیں شیئر کر سکتا سارے بزنس کی پرائیویسی ہے لیکن ملینز پاؤنڈز کے اندر ہم منتلی ہمارا ٹرن اوور ہے آپ کی آمدن بہت اچھی ہے اور لائف شیل بڑا شہنہ ہے ایمازون گاؤں بھی بنا لیا دنیا کی ساری آسائشیں بھی حاصل کر لی آپ کے فردر پلان کیا آخر آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ میں پاکستان میں ایک ایمازون کا ایکسپو لائنچ کرنے جا رہا ہوں اور اس میں پاکستان کے ہر بندے کو جو ایمازون کا بزنس کرنا چاہتا ہے سیکھنا چاہتا ہے بزنس آل ریڈی کر رہا ہے بزنس میں سرسل پروائیڈ کر رہا ہے ایجوکیشن دے رہا ہے یا وہ ایمازون کے اوپر بکنے والی کوئی بھی چیز مینوفیکٹر کر رہا ہے یا اس نے کوئی چیز مینوفیکٹر کی ہوئی ہے اس کو گائیڈ کرنے والا کوئی بندہ نہیں کہ میں نے کیسے سیل کرنی پورے پاکستان میں ایمازون سے جڑے ہوئے سارے لوگوں کو ایک ہی پلیٹ فارم کے انڈر اکٹھا کرنے لگا ہوں تاکہ لوگوں کو وہ اپنی پروڈکٹ کا کمپیریزن لائیو بتائیں اور ساری کمپنیز اپنی اپنی سرسید جو وہ پروائیڈ کرتی ہیں وہ پبلک کو آکے بتائیں کہ ہم یہ کام کرتے ہیں کوئی بھی ایمازون کا کام سکھنا چاہے تو کیا آپ سکھانے کے پیسے چارج کرتے ہیں ہمارے پاس ساری آپشنز موجود ہیں آپ نے ایمازون کو سب سے پہلے سٹڈی کرنا ہے کہ میں دیکھوں کہ ایمازون مجھے کرنا بھی چاہیے کہ نہیں اس کے لئے ہم نے ای وی ایس جو کہ ہر سٹوڈنٹ کو فری لی دیتے ہیں اس میں ویڈیوز ہیں ایمازون کے رلیٹڈ تاکہ آپ اس کو دیکھ کے مزید ایکسپلور کر سکیں آپ کو پتا چلے آپ نے یہ کام کرنا ہے کرنا ہے یا نہیں کرنا اس کے بعد فارک زیمپل اب آپ سوچتے ہیں کہ مجھے بزنس کرنا چاہیے تو اس کے ڈیفرنٹ سٹیپ ہیں اگر فارک زیمپل آپ ایک لاکھ ڈالر کا بزنس بیلڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہنڈر پرسنٹ اس کے کوئی نہ کوئی چارج تو ہوں کہ کوئی بندہ آپ کو فری بزنس بیلڈ کر کے نہیں دے گا کچھ لوگ جو ایمازون کے اوپر بڑا بزنس بیلڈ کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر ہمیں ایک بڑی ٹیم لے کے کام کرنا پڑتا ہے اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی چارجز ہم نے ضرور رکھے ہوئے ہیں لیکن ایک چیز کی رسپونسبلٹی ہم لیتے ہیں کہ جو کوئی بھی ایمازون کے اوپر کوئی بھی بزنس ہماری کمپنی کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہے اس کی لاس کی رسپونسبلٹی ہم لیتے ہیں کہ اگر ہماری وجہ سے بزنس میں کسی کو لاس ہو گیا تو ہم اس کو پروٹیک کرتے ہیں کیا آپ صرف ان لوگوں کو شریک کرتے ہیں جو ایمازون جم خانہ سے ٹریننگ لیتے ہیں بالکل نہیں آپ چاہے پاکستان کے کسی بھی ادارے سے آپ نے تھیوری پڑی ہے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ پاکستان کا ہر ادارہ صرف تھیوری ہی پڑا رہا ہے ٹھیک ہے پیکٹیکل کوئی بھی نہیں کروا رہا تو کسی بھی ادارے سے آپ نے ٹریننگ لی ہوئی ہے کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ کسی بھی کمپنی سے بلانگ کرتے ہیں کسی بھی یونیورسٹری کسی بھی دارے سے آپ نے آلڈیڈی لیکچر لیے ہوئے ہیں تھیوری پڑی ہوئی ہے تو آپ ایمازون جم خانہ کو جوائن کریں کوئی رسکشن نہیں ہے اس کے اوپر آپ کا موڈل تو بہت مختلف ہے آپ پروڈکٹ کی سورسنگ کے ساتھ سیل کی رسپونسبلٹی کیسے لے لیتے ہیں جب ہم کوئی بھی پروڈکٹ چائنہ سے بائے کرتے ہیں ہمیں کوئی گائیڈ پروائیڈ نہیں کرتا کہ ہم نے ان پروڈکٹ کو کیسے سیل کرنا ہے یا کس مارکٹ میں پروڈکٹ اچھی بکتی ہے تو ہماری کمپنی نے اس چیز کو بھی ایک چیلنج سمجھ کے قبول کیا اور ہم نے ایک ایسی چیز کریئیٹ کی کہ جو چیزیں چائنہ سے ہم کسی کو بھی سورس کروائیں گے وہ ایمازون پر سیل کرنے تک ہم اس کی ہلپ کریں یعنی کہ آپ چیز لینے میں بھی مدد کریں گے اور اس کو آگے سیل کرنے کی بھی ذمہ داری آپ کی ہلپ کریں گے آپ نے پروڈکٹ ہنٹ کرنے میں آپ کی ہلپ کریں گے وہ ہی پروڈکٹ آپ کو ہنٹ کر کے دیں گے اور آپ کو گائیڈ کریں گے اور اس پروڈکٹ کی شیپنگ میں آپ کی ہلپ کریں گے اگر آپ کو اس پروڈکٹ کے لیے آپ کو یوکے میں یو ایس میں کسی بھی دنیا کونے میں ویروس چاہیے وہ سروس بھی دیں گے پلس آپ کی وہ پروڈکٹ بیچنے تک آپ کی ہلپ کریں گے آپ کی اس وقت کون کون سے پروجیکٹ چل رہے ہیں؟ الحمدللہ ہمارا ASN پارٹنرشپ پاکستان کا بلکہ دنیا کا ہٹسٹ موڈل ہے اور یہ موڈل ہم انابلل کے ساتھ کولیبریٹ کر کے پورے پاکستان میں لانچ کر رہے ہیں اور جو لوگ انابلل کے پورے پاکستان میں کسی بھی آفیس میں جا کے رابطہ کر سکتے ہیں ہم نے اپنی ایکسپیرینس کو یوز کر کے ہم نے سی ایو لیول ٹریننگ سسٹم کو بلڈ کیا جس میں ایف بی ایم ایف بی اے ہول سیل آر بی ٹریج اور پرائیویٹ لیبل اور ڈراب شیپنگ آپ ایمازون کی کسی بھی انکم سٹریمز کو پریکٹیکلی دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس میں کیسے پیسے ارن ہو رہے ہیں یا وی ایز جو ہماری کمپنی نے ہائر کی ہوئے ہیں کہ وہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں اور لاکھ روپے ارن کرتے ہیں تو ہم نے ایک سی ای ایو لیول ٹریننگ سسٹم بلڈ کیا جس میں ایک لاکھ ڈالر ارن کر کے ہم دکھائیں گے جس میں ایمازون کی ساری انکم سٹریم سے پیسے آتے ہوئے آپ دیکھیں گے اور سکس ماہ کے لیے آپ کو ہمارے ہی بیزنس کی اوپر انٹرنشپ کرنی ہوتی اور اس انٹرنشپ کے دوران آپ سیکھتے ہیں کہ ایمازون کے کسی بھی بیزنس انکم سٹریم سے آپ کیسے پیسے ارن کر سکتے ہیں